السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھئی کوسر کا تھوڑا سی سچ جانتے ہیں کہ کوسر کس طرح کے عورت ہے وہ دن پٹھارا نے کوسر کے ایکٹنگ کر کے ویڈیو بنائی دس میں اس نے اتنا زیادہ جلیل کری کوسر کو اور پھر وہ بتا رہی تھی گونچو کو کہ آج میرے در اس کی باری ہے یہیں پہ سونے کی باری ہے اس کے لیے یہ بہت ریلیکس ہے اگر وہاں جاتا تو پتہ نہیں اس کا کیا ہوتا پٹھارا وہ بھی تیری ہی سچائی تھی ہے نا تو خود ایسے کرتی ہے اپنے ہزبین کو مارنا گالیاں دینا تو وہ بھی تو اپنے اوپر ہی رکھ کے بتا رہی تھی کہ وہاں جاتا تو کیا ہوتا میں اس کے اگر کہ یہ حرکت کوسر کی ہوتی اور تیرے پاس آتا نا تو کوسر کا کیا ہوتا وہ تو بھئی تیرے ہی موں سے نکلا ہے باقی کوسر کو آکے یہ بے شرم بول رہا ہے جو کہ کل اس نے عورت بن کے ویڈیو بنایا تھا جو کہ ڈک کے مر جانے والا مقام تھا لیکن یہ آکے کوسر کو بول رہا ہے کہ تمہیں نا پٹھارا کی ایکٹنگ کرنا بتاؤ کتنا بے شرم ہے اور کوسر کا سچ کیا ہے سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ ہس کے نا بول رہی ہے مطلب وہ نا بول رہی ہے کہ مجھے نہیں کرنا بنا کر رہی ہے وہ اور اس سے ایک دن پہلے والی ویڈیو جس میں گھونچو نے کوسر کی جو ایکٹنگ کروایا تھا پٹھارا سے اور جو خود نے بھی وہاں پہ ایکٹنگ کیا تھا وہ والی ویڈیو میں بھی مجھے لگا تھا جیسے کہ پٹھارا نے بتائی تھی کہ بہت زیادہ غصے والی ہے کوسر اور پتہ نہیں کیا کر دیتی ہے گھونچو کو ماں ڈالتی ہے بچہ پٹکتی ہے کھانا پٹک کے دیتی ہے تو وہ والی ویڈیو میں تو بھئی پتہ چلیں گا کہ گھونچو کے اس نے صحیح والی کلاس لی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا ایک دم نارمل سے دونوں میاں بی بی نارمل تھے میز کہ پٹھارا نے جیسے بتائی تھی کہ کوسر بہت زیادہ غصے والی ہے مارتی ہے کوسر یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے تو بھئی پٹھارا کے بتانے کے حساب سے تو ہمیں لگا تھا کہ گھونچو کا تو موہ سجا ہوا ملے گا ہمیں جیسے ازگر آیا تھا اور گھونچو واپس آ گیا تھا نا گاؤں سے امہ کے بولنے کے اوپر تو جب وہ واپس دو دن کے بعد ملا تھا نا تو اس کا موہ سجا ہوا تھا تو اس سے پتہ چل گیا تھا کہ پٹھارا نے گھونچو کو کتے کی طرح ماری ہے لیکن کوسر کا ایسا کچھ دیکھنے کے لیے نہیں ملا اس کا موہ سجا ہوا نہیں ملا جگڑا کرتے ہوئے نہیں ملا تو پٹھارا تو اپنی کہانی بتا رہی تھی وہ نہ کہ تو کوسر کی بتا رہی تھی رہی بات بچہ پٹکنے والی تو وہ بھی ہم نے دیکھے تیبہ کے موہ پہ اتنے سارے مار کے نشان ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے تیبہ کو تو گھونچو مل کے کس طرح سے پٹھتے ہو تو وہ بھی تیری ہی کہانی تھی وہ ٹیڈی بیر کی تب بجائے تیبہ تھی یہ ہو گیا کلیر باقی کوسر کو لوگ ڈرات ڈھمکا کے ویڈیو کے سامنے ہس آتے ہیں کہ دیکھو اس کو فرق نہیں پڑتا ہے یہ تو اس کی وائپ نہیں ہے اور یہ بہت بے شرم عورت ہے یہ کیمرے کے پیچھے مطلب غصے والی ہے سامنے یہ ایکٹنگ کرتی ہے اچھی بننے کی تو نہیں پٹھارا کینکہ ہم نے تجھے دیکھے جب تجھے غصہ آتا ہے نا تو تو آ کے گالیاں کھلاتی ہے اپنے کھاندان والوں کو کیا اپنے حضبین کو کیا ہر کسی کو تو گالیاں کھلواتی ہے لیکن وہیں پہ اگر فوسر تیری طرح ہوتی نا تو وہ کم سے کم مو تو ضرور بناتی لیکن وہ عورت کے میں نے مو پہ غصہ طلب کے نہیں دیکھی وہ ویڈیو کے بعد دوسری ویڈیو میں یہ بول رہا ہے اس کو تو پٹھارا کی ایکٹنگ کرنا تو وہ نہیں بول رہی ہے جائرتی بات ہے وہ کیا ایکٹنگ کرتی نا پٹھارا کی پورا دن توے رہتی مرات کو مکالہ کرنے کے لیے جاتی یاروں کے ساتھ میں چارچر گھنٹے گجارتی اور نا جائز بچہ پیدا کرتی اب اس ایکٹنگ تو مجھے نہیں لگتا ہے کوسر کریں گی جو اپنی عجت اپنے ماں باپ کی عجت رکھنے کے لیے اپنا گھر بچانے کے لیے جو عورت ایسی ڈائین قسم کی سوتن کو برداشت کر رہی ہے کیا لگتا ہے وہ عورت اس کی طرح گرے ہوئے کام کریں گی اگر پٹھارا کی طرح گری ہوئی رہتی نا وہ تو وہ کب کب گھنچو کو چھوڑ چکی ہوتی پٹھارا کی طرح یار رکھ چکی ہوتی اس کے افیر نکل کے آ جاتے اس کے نا جائز بچے نکل کے آ جاتے تو گھنچو وہ کبھی بھی پٹھارا کی ایکٹنگ نہیں کریں گی کیونکہ بھلے ہی تُو نے اس کو گریبی میں رکھا ہوا ہے لیکن عجت اس کی ہے نا پٹھارا سے کڑوڑوں درجے اوپر ہے تو کون سے مو سے تُو بول رہا تھا کہ تُو اب پٹھارا کی ایکٹنگ کرنا باقی پٹھارا نے ویڈیو شروع کری تھی تو پٹھارا نے کیا بولی کہ یہ سیر فرسری پہ کونٹینٹ ہے کوئی دل پہ مت لے نا میں سیکنڈ وائی فالا کونٹینٹ بنا رہی ہوں لیکن پھر دونوں کے مو سے نکلا نا کہ سیکنڈ وائی فالا کونٹینٹ نہیں تھا وہ کاؤسر کی ایکٹنگ تھی لاند گھنچو تیرے پر تو تو آ کے بول رہا تھا میں کچھے سکھا دوں گا اگر میری دونوں بیویاں پہ کوئی بولا تو بعد میں تیری کاؤسر بیوی کو اتنا جلیل کروائی ہے پٹھارا نے اور اس کے اوپر تُو نے ایک لفظ نہیں آکے بولا بلکہ تُو نے بلکہ کروایا اس کے ساتھ مل کے تو تیرے اوپر تو بہت زیادہ لانتیں گھنچو اتنا کوئی بے غیرت اور دلے قسم کا ہزبینڈ ہے کہ صرف اور صرف پٹھارا کے لیے اس کو اسٹین لینا تھا کیوں کیوں کی پٹھارا کی جو ناجیز بیٹی ہے اس کو لوگ بہت زیادہ ٹرول کر رہے تھے تو ایجاج نے اس کی دوم پہ پیر رکھا تھا تو اس کو بھونکنے آنا تھا تو یہ آیا تھا بھونکنے کے لیے باقی کاؤسر کے لیے یہ کتنا اسٹین لیتا ہے وہ ٹیم پہ آکے کاؤسر کا نام لے کے بھونک رہا تھا لیکن سچا ہی کیا ہے وہ تو سب ہی کو پتہ ہے کہ کاؤسر کے لیے یہ کتنا فکر مند ہے کاؤسر سے یہ کتنی محبت کرتا ہے تیرہ سالہ محبت وہ تو نجر آ گئی نا کاؤسر اکیلے رہتی ہے اتنی برسات رہتی ہے اتنا زیادہ وہاں پہ مطلب جیسے کہ ڈر لگنا جیسے پٹھارا بتا رہی تھی نا کہ اس کو ڈر لگ رہا تھا جب وہ کاؤسر کے پاس ہویا تھا نا تب اس کو ڈر لگ رہا تھا اور اس کا بیلکنی والا جو گھر ہے روم ہے مطلب بیٹروم جہاں پہ وہ چھکے سے سوتی ہے لوگوں کو بتاتی ہے کہ میں بچوں کے ساتھ سو رہی ہوں تو وہ روم کا دروازہ بج رہا تھا نا تو پٹھارا ڈر گئی تھی حالانکہ وہ خود کے ویڈیو میں دکھا رہی ہے کہ ویسی ہی باری سو رہی ہے خوب کڑاکے کی باری سو رہی ہے وہاں پہ وہ دکھا رہی ہے کیمرہ آن کر کے کہ دیکھو باری سو رہی ہے تب اس کو ڈر نہیں لگ رہا تھا پورا گھر بھرا پورا رہتا ہے اس کو پھر بھی ڈر لگتا ہے کب جب وہ دکھاتی نہیں ہے لیکن جب وہ کیمرے میں دکھاتی ہے نا کہ دیکھو کتنی تیج باری سو رہی ہے بادل گرج رہے تب اس کو ڈر نہیں لگتا ہے نا پٹھارا دکھاتی نا کہ تو کتنا ڈر رہی تھی ویسے سوچو کہ پٹھارا اتنا ڈرتی ہے پورے بھرے پورے گھر میں پوسر کو ڈر نہیں لگتا ہوگا بابر کے ویڈیو میں بابر بتا رہا ہے کہ اتنی تیج باری سو رہی ہے کہ ہم لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے تو کسر اکیلے ہو کے اس کو ڈر نہیں لگ رہا ہوگا یہ لوگ اس کے نام سے کماتے ہیں اس کو گالیاں دلواتے ہیں اس کو بدنام کرتے ہیں پتہ نہیں اس کو پاگل بولتے ہیں کبھی بولتے ہیں اس کا کسی سے افیر چال ہوئے تو یہ یہاں پہ ڈرامے کر رہی ہے ناٹک کر رہی ہے اس کو گاؤں بھید دو اس کو نکال دو یہاں سے اس کو مت دکھایا کرو اور اسی کے وجہ سے تم لوگوں کو ویوز آتے ہیں اسی کے وجہ سے تم لوگوں کا چینل چل رہا ہے اسی کے وجہ سے تم لوگا یاشیاں کر رہے ہیں جبکہ اس کو تو اس میں سے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے یہاں پہ آکے گھونچو کپڑے بدلی کرتا ہے یہاں پہ آکے نہ آتا ہے جبکہ پتہ ہے کہ یہاں پہ واشنگ ماشین تلق کے نہیں ہے وہ یہاں پہ آکے نہ آتا ہے یہ ویڈیو میں بھی بول رہا ہے میرے کپڑے اس طریق کر دو مجھے کپڑے چینج کرنا ہے مجھے نانا ہے مجھے جمعہ کی نماز جانا ہے اور دوتروں کو سکا رہا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑنا چاہیے جمعہ لے دن پڑنا چاہیے تو اپنی سانڈ سی بیوی ہے اس کو سکھا جو پانڈاز پورا پورا دن سوتے رہتی ہے رات میں مو کالے کرتی ہے اور ڈیلی کا اس کا اس کے ویڈیو میں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ جمعہ کب آیا کب گیا تو اس کو سکھا نا کہ جمعہ کے دن تو نماز پڑھ لیا کرے سالوں گجر گئے ہوئیں گے نا اس نے نماز نہیں پڑھی ہے سالوں کیا مجھے تو لبتا ہے اس نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں ہوئیں گی تو پہلے نا یہ سیکھ اور یہ جو لیکچر ہے نا تو پہلے اپنی بیوی کو دے بعد میں تو دوسروں کو لیکچر دینا پہلے خود تو اچھے کام کر لو خود یہ گھر میں دیکھو جا نماز نجر نہیں آتی ہے کوئی نماز جاتے ہوئے نجر نہیں آتا ہے کیا وہ رمضان نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز پڑھنے نہیں آتی ہے آتی ہوئیں گی نا لیکن وہ نہیں جاتا ہے نماز پہلے مصطفہ بھی دکتا تھا نماز جاتے ہوئے جیسے جیسے پیسہ آ رہا ہے ویسے لوگ اپنے دین ایمان کو چھوڑتے جا رہے ہیں ان کے کپڑے کم ہوتے جا رہے ہیں ان کے اندر جائیت پہلے سے بھری ہوئی تھی اور زیادہ آتی جا رہی ہے گھمنڈ آتا جا رہا ہے گرور آتا جا رہا ہے جیسے ایک دجال ہوتا ہے نا سیطان ہوتا ہے اس طرح کے ہوتے جا رہے ہیں دوسروں کو دبانا پیسے کھلانا اور اس طرح سے لوگوں کو کرنا لوگوں کو ڈرانا کیس کے لیے کبھی کس چیز کے لیے کوسر کو پکڑ کے پیٹنا اس کو دھمکیاں دینا کہتے کو گاؤں بیت دیں گے تو مو بند کر کے رہے اور وہ رہتی بھی ہے مو بند کر کے کیا کرے اس کے گھر میں نہ اس پا کوئی سپورٹر ہے نہ وائٹی پہ کوئی سپورٹر ہے تو جائر سی بات ہے پھر اس کو تو جیل نہیں ہے اگر کہ گاؤں فیک دیں گا تو پھر تو وہ سالوں سال جیتے پہلے پڑھی تھی ابھی بھی ویسے گاؤں میں پڑھی رہیں گی کون پوچھنے والا ہے کون دیکھنے والا ہے تو سوچو کہ پی ایک آسر کے پاس میں کیا ہے سالیت کیا چیز ہے جو اس کو لوگوں نے بات کے رکھے ہوئیں گے تھوڑا بہت حصہ دیئے ہوئیں گے جتنا لوگ کمار ہیں اور بے سرم موٹاٹ اس نے بھی ادھر پہ آتا ہے نہانے بھی ادھر پہ آتا ہے کپڑے اس کی جان پہ ڈال کے جاتا ہے ایک واشنگ ماشین تو لے کے دے دو نہ اس کے گھر میں ٹی وی ہے کہ وہ پورا پوری دن پوری پوری رات اکیل ہی پڑھی رہتی ہے اور اس کے گھر میں ٹی وی تو لپکے نہیں ہے کہ وہ تھوڑا بہت ٹیم پاس کر سکے جب ٹی وی نہیں ہے تو وائ فائی تو پھر لگائی دیں گے چمجھ لو آپ لوگ وائ فائی نہیں ہے اس کے گھر میں اور نیٹ وغیرہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس کے پاس میں تو سوچو کہ اس کا ٹیم پاس کیسے ہوتا ہوگا کیسے وہ پورا دن گھر میں رہتی ہوئیں گی سوچو کہ وہ اکیلی رہ رہ کے اس نے کتنا ڈپریشن لی ہوئیں گی اس کے مانتی سنتولن کیا ہوگا پیٹھارا آتی ہے رونے کے لیے میں ڈپریشن میں ہوں میرے پاس میں ہجار ٹینچن ہے کس چیز کا ٹینچن ہے بھئی تیرے کو نہ تیرے کو آدمی کے کھانے کی فکر ہے نہ اس کے نانے کی فکر ہے نہ کبھی تو کپڑے ستری کر کے دیئے ہم نے خود دیکھے تُنہیں بولی ہے کہ میں نہیں کروں گی خود کر لو گھونچو کرتا ہے بیٹھ کے خود کے کپڑے ستری اگر کہ کوثر نہیں ہوتی ہے تو وہ بیوی نمبر ون بن کے دکھاتی ہے وہ اس کو کھانا بھی دیتی ہے چائے بھی بنا کے اپنے ہاتھوں سے دیتی ہے اس کے کپڑے بھی ستری کر کے دیتی ہے جو کہ تیرے ہاتھ سے ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھے پٹا رہا کہ تُنہیں اس کے کپڑے ستری کی ہوئیں گی یا تُنہیں اس کو کھلائی پھلائی ہوئیں گی خود کھاتے رہتی ہے تو اس کو دے دیتی ہے اس پیشل میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ یہ گھونچو کو کھانا دینے کے لیے آئی ہوئیں گی یا بنا کے اس کو کھلائی ہوئیں گی یا صرف گھونچو کے لیے کبھی اس نے چائے بنا کے دی ہوئیں گی ناٹھٹا بنا کے دیکھے آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہوئیں گے کبھی بھی نہیں کرتی ہے یہ گھونچو کے لیے تو وہ کہاں سے اس کا ہزبینڈ ہو گیا بھائی وہ سیٹ پر صرف ایک دلال ایک ڈرائیور ہے گھٹیا گنڈا آدمی اور تھوڑے دن پہلے میڈم رو رو کے بتا رہی تھی پیٹارہ میڈم کہ میں گونچو کے کپڑے دھوتی ہوں کپڑے وہ یہاں پہ لاکے رکھتے وہ کپڑے بھی ادھر ہی دھلواتے کاؤسر کو کیا کام ہوتا ہے اس کو کچھ کام نہیں ہوتا ہے تو پیٹارہ تو کتنی بڑی جھوٹی ہے وہ دیکھ گیا گونچو خود آ کے دکھاتا ہے کہ وہ ادھر پہ نہ آتا ہے وہ ادھر کپڑے چھوڑ کے جاتا ہے تو کون تھی حساب سے بول رہی تھی کہ گونچو وہاں پہ نہیں اتارتا ہے کپڑے گونچو یہاں پہ آ کے کھانا کھاتا ہے گونچو یہاں پہ آ کے کپڑے اتارتا ہے اس کو تو کچھ کامی نہیں ہوتا ہے یہی بولی تھی نا میں لگاؤں گی والا کلیپ آپ لوگ دیکھنا میرے ایس ریاکشن کے اوپر یا کتنی بڑی جھوٹی اور مکار ہو رہت ہے اب بتاؤ کہ یہ گونچو سویا ہوا تھا پٹارہ کے گھر پہ ٹھیک ہے لیکن اڈے بریڈ یہ وہ لے کے یہ آیا کدھر کاؤسر کے ادھر ناشتہ کرنے کے لئے پتہ ہے نا کہ وہاں پہ کون بنا کے دیں گا اب مصطفہ اور رمضان اور پٹارہ تو صبح تلق کے جاکتے تو صبح صبح میں اٹھ کے میرے کو ناشتہ بنانے تو دیں گے نہیں ناشتہ بنا کے تو پھر میرے کو ناشتہ کون دیں گا اور اس کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ پٹارہ سے تو اس کو ایک ٹاکے کی امید ہے نہیں رمضان ہے جو گھر کی موسی بنا ہوا ہے وہ پٹارہ کے ساتھ پوری رات جاگتا ہے تو وہ تو صبح صبح اٹھ کے ناشتہ نہیں بنا کے دیں گا ہے نا ابھی تو پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو کہ بچے کے سکول بھی چھوڑ گئی ہے تو اور بھی اس کو ٹینشن کم ہو گیا ہے تو یہ کیا کیا نا یہ انڈے پندے لے کے یہ کوتر کے گھر پہ پہنچ گیا کیونکہ اس کی پیاری بیوی پٹارہ اس نے اس کو ناشتہ نہیں دی جو کہ ڈھول بجاتی ہے کہ گھنچو یہاں کھاتا ہے یہاں پہ کپڑے اتارتا ہے یہاں پہ سارے کام کرواتا ہے کوتر کو تو آرامی آرام ہے کوتر کو کوئی کام نہیں کرتی ہے تو یہ یہاں پہ آتا ہے اور یہاں پہ آکے اس کو بولتا ہے کہ مجھے ناشتہ بنا کے دو کیوں گھنچو پیٹارہ میڈم نے تجھے ناشتہ نہیں دی تجھے ٹھوسنے کے لیے نہیں دیتی ہے وہ کتنی تو بے گہرت ہے نا پیٹارہ اور گھنچو تو بھی بہت بڑا بے گہرت ہے اچھا یہ بتا رہا تھا کہ میرے بیٹے نے بتایا رات کو دو بجے بہت تیت توفانی باری شاری تھی اور یہ انجان بن رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا حالکہ جو بابر ہے اس نے بھی اپنے ویڈیو میں بتایا پھر جا کے یہ کوثر سے پوچھ رہا ہے کہ رات کو باری سوئی تھی تو وہ بول رہی ہے ہاں رات کو دو بجے باری سوئی تھی مثلا کہ اس کو ہو سے نہیں تھا اب یہ کیوں ایسا بولا ہے کہ مجھے نہیں پتا چلا مجھے میرے بیٹے نے بتایا اور مجھے کوثر نے بتائی تاکہ نہ لوگ ہیں نا اس کو کچھ نہ بولے کہ بیچارہ نہ پی کے سویا ہوا تھا اس کے لیے اس کو پتا نہیں چلا ورنہ لوگ بولتے نا کہ بھئی پٹارہ کے پاس تو اتنی تیج اگر باری سوئی تھی تو تو کوثر کے پاس چلا جاتا اس کے پاس میں چھوٹا بچہ ہے پچھلی بار لوگوں نے دکھائے تھے اس کا پورا گھر پانی تے بھر گیا تھا تو یہ بار بھی تو جرور بھرا ہوگا کوثر نے اکیلی نے سوچو چھوٹے بچے کے ساتھ میں کس طرح سے منیج کی ہوئیں گی پورے گھر میں اس کے پانی پانی ہوگا تو اس کے لیے اتنے انجان بن گیا اپنا پڑھا جھال لیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا باقی مصطفیٰ نے بولا کہ رات کو دو بجے اس کے دوست نے اس کو فون کر کے بتایا کہ بہت تیج باری سوئی ہے اچھا مطلب کہ وہ اس کو سنائی نہیں دے رہا تھا اس کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ رات کے دو بجے باری سو رہی ہے وہ جاگ رہا ہے تو باری سوئی ہے تو اس کو پتہ کیسے نہیں چلا اس کو فون آنا پڑا تب جا کے اس کو پتہ چلا اور یہ کون سا دوست ہے اس کی طرح یاش کہ رات کو دو بج رہے تھے اور وہ اس کو پون کر رہے مطلب کہ اس کو ایسا لگ رہا ہے جیسے بھکم پا گیا تھا جو وہ پون کیا اسپیشل کے بھکم پا گیا ہے سوچو آپ لوگ کہ یہ سارا کچھ اس نے جان بوچ کے بولا ہے جان بوچ کے اس نے کہانی بنایا ہے گونچو نے تاکہ لوگ اس کو سوال نہ کرے کہ بھئی پٹارہ بھرے پورے گھر میں بھی ڈرتی رہتی ہے اور کونسر ہے تو اکیلے ایک جگہ پہ چھوٹا بچہ لے کے رہ رہی ہے اور ایسی باریس آئی کہ بابر ہی لوگ تلک کے ڈر گئے ان کے گھر میں تلک کے پانی آ گیا تو کونسر کے گھر میں کتنا سب ہوا ہوگا اور تُو نے اس کو پوچھا تلک کے نہیں جا کے تو اس کے پاس میں نہیں گیا تُو یہاں پہ بھینسے کی طرح گینڈے کی طرح پڑا ہوا تھا حرام کا خاپ ہو کے تُو وہاں پہ مو کھول کے سویا ہوا تھا تو تیرے کو کونسر کی بلکل فکر نہیں ہے اس کے لیے اس نے اپنا پڑا ہی جھاڑ لیا کہ میں تو سو رہا تھا اللہ کہ پٹارا کو اگر ایکٹنگ کروانی ہوتی ہے تو یہ آدھی رات کو بھی اٹھ کے ایسے بیٹھ جاتا ہے گھدے کے مو کا اور دکھاتا ہے ایکٹنگ کر کے اس کو اور ایکٹنگ کروا کے اور آپ لوگوں کو پتہ اس کی نیند کیسی ہے پٹارا بیچ میں فرینک کرنے کے لیے اس کے پاس گئی کیسے پورا اٹھ کے بیٹھ گیا تھا تو ایسی تو نیند ہے نہیں کہ بجلی چما کریے سارا کو چھو رہا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے جان بوچ کے ہے نا پٹارا نے اس کو نہیں بھیجی اور جان بوچ کے یہ کہانیاں بنا رہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں تو پی کے سویا ہوا تھا تو مجھے تو ہوتی نہیں تھا کتنی جھوٹا ہے گھونچو تو کتنا بے گہرت اور جلیل انسان ہے پٹارا ڈر صرف تیرے کو ہی لپس ہے کوثر کو نہیں لپسا سوڑی سی شرم کر لے ڈوب کے مار کیوں نہیں جاتی اور بے سرم گھدیڑا گھونچو بتا رہا ہے کہ میری آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے رات کو جو میکپ کی تھی اس کے وجہ سے میری آنکھیں میں ایچنگ ہو رہی ہے دکھ رہی ہے سوچ گئی ہے تو جائر سی بات ہے گھونچو گھدیڑے عورتوں کے طرح حرکتیں کریں گا عورت نے تو اپنے موں سے بولی کہ جب میرا چینل بھی نہیں تھا تب کا میکپ پڑا ہوا ہے تو وہ میں گھونچو کو لگا رہی ہوں تو ایکسپائر چیزیں تیرے موں پہ ٹھوٹیں گی جو کہ تیری لائکی وہی ہے تو یہی ہوگا نا وہیتے تو جرہ نتنی پہنتا بندیا پہنتا اور عورتوں کی طرح کپڑے پہنتا چوڑیاں پہنتا اور تھوڑی سی ہیل والی سینڈل پہن لیتا نا تو پوری طرح تینا تو گھونچو گھردیڑا بن جاتا ابھی تو نہ صحیح سے گھونچو گھردیڑا اس نے تیرے کو بنائی نہیں بے گہرت کہیں کچھ چھوڑا آدمی باقی پٹارا کتنا فیک کانٹینٹ بناتی ہے جب پٹارا سو ہی ہوئی تھی نا وہ جو پارسل آیا تھا وہ جو سیلنگ ساپ کرنے آلا پہن ساپ کرنے آلا جو بھی وہ تھا تو وہ پارسل پہلے ہی آیا تھا گھونچو نے اس کو اپنے ویڈیو میں دکھایا انبوکسنگ کیا اور اس کو کھولا اور رشتی کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے وہ سارا کچھ دکھا کے ویڈیو بنا لیا اور جب سام کو پٹارا سو کے اٹھی تو وہی چیچ کو اس نے واپس تھے وہی تھیلی میں ڈال دی اور اس کو بتا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا پارسل آیا ہوا ہے مطلب کہ ایک ہی چیچ کو دیکھو تمہارا پارسل آیا ہوا ہے دیکھو کتنا فیک کانٹنٹ بناتے ہیں لوگ خاص کر کے پٹارا دیکھتی ہے نا کہ کوئی چیچ کو میں نہ چھوڑوں کون سی چیچ کے اوپر میں کانٹنٹ بنا سکتی ہوں تو وہ اور ہر کھلی ہوئی چیچ کو واپس سے پیک کر دیتی ہے اور اس کا کانٹنٹ بنا کے دکھاتی ہے کیونکہ بیچاری کو کانٹنٹ کی بہت کمی ہے نا اچھا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ اثر سے فرس وائف کا جو کہ اصل میں سیکنڈ ہے تو اس کا یہ کردار اس سے ادھا کروائیں گا مطلب کہ اس سے ایکٹنگ کروا پائیں گا مجھے تو نہیں لگتا ہے وہ کریں گی لیکن دیکھ لو کہ کس طرح سے لوگ اس سے کام کرواتے ہیں اس نے خود نے ویڈیو میں بتا دیا کہ ہم لوگ ہیں نا کوثر سے اسی اس طرح سے کام کرواتے ہیں اس سے جبرجتی بلواتے ہیں اس سے جبرجتی ایکٹنگ کرواتے ہیں یہ بات تو اس نے خود نہیں ثابت کر دیا بار بار اس کے پیچھے لگ کے باقی مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ایکٹنگ کریں گی کیونکہ یہ ساری چیزیں اسے بہت پرے ہیں جیسے پیٹارہ کے ساتھ ایکسپرٹ ہے نا ایکٹنگ کرنے میں جھوڑ بولنے میں تو کاؤسر ابھی تلق کے اتنی ایکسپرٹ تو نہیں ہوئی ہے باقی گھنچو گھدیڑے جب تو کاؤسر کے گھر پہ جاتا ہے تو تجھے بائک کیوں تھما دیتی ہے تو تو بچوں کے لیے یا پیٹارہ کے لیے یا گھر کے لیے کوئی بھی کام کے لیے یہاں تک کہ تو پانی بھی لینے جاتا ہے تو تیرے کو کاؤسر مل جاتی ہے لیکن جب تو کاؤسر کے گھر پہ جاتا ہے تو تیرے کو سیرپ اور تری بائک کیوں تھما دی جاتی ہے ہاں گھنچو گھدیڑے کیونکہ تو جاتا ہی نہیں ہے نا کار کسی کو مطلب کار ہی لوگ چھپا نہیں سکتے ہیں نا تو اس کے لیے کار یہاں ہواں لگا کے چھپائیں گے اور ایکٹنگ کریں گے کہ دیکھو گھنچو جا رہا ہے گھنچو چلا گیا تو کار کئی نہ کئی نجر آئی جائیں گی اب بائک ہے اتنی سی ہے تو وہ لوگ کئی پہ بھی سائیڈ میں لگا دیتے ہیں اور بتا دیتا ہے کہ میں وہاں پہ گیا تھا حالانکہ یہ کلیپ کا ہمیں کیا پتا آدھی رات کو بنا رہا ہے یا صبح ہی بنا کے آگیا تھا کیونکہ اس نے ایسا تو دکھایا نہیں کہ آدھی رات ہو رہی ہے اور میں دروازہ ٹھوک رہا ہوں تو اس نے نہ جھوڑ بتایا یہ کاؤسر کے ادھر گیا ہی نہیں ہے یہ جاتا ہے یہ دن میں جاتا ہے کلیپ بنانے جیسے مدنی نے بتایا تھا کہ یہاں پہ آتا ہے کلیپ بناتا ہے اور چلا جاتا ہے تو اسی طرح سے یہ ابھی بھی کر رہا ہے یہ صرف کلیپ بنانے جاتا ہے کلیپ بنا کے واپس آ جاتا ہے کاؤسر کے پاس میں رکھتا نہیں اور اس نے ویڈیو میں بھی کہیں نہیں بتایا جیسے صبح کے ٹیمپ پہ گیا کہ اسے دروازہ ٹھوک کے دکھا رہا تھا کہ صبح ہے تو رات کو گیا تو دروازہ ٹھوک کے کیوں نہیں دکھایا کہ رات ہے کیونکہ یہ گیا ہی نہیں ہے یہ کلیپ اس نے صبح ہی بنا لیا تھا تو چلے اس ویڈیو کو یہی پہ کرتے ہیں ویڈیو کیسے لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ